اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید کی آپ سب قرط وافیت کے ساتھ ہوں گے تو آج میں نے آپ لوگ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی بہت ہی یونک طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گی آج میں نے لے کر آئی ہوں بومبے کراچھی ہلوہ کی ریسپی جو کی آپ مارکٹ میں کھرید کر کھاتے وہ آپ آسانی سے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں دو سے تین انگریڈینس ایک دم سیم ٹو سیم مارکٹ والا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ایک دم پرفیکٹ سے بنے گا بلکل بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ایک دم پرفیکٹ طریق سے بنا ہے اس سے بچے بڑے کوئی بھی کھا سکتے ہیں موہ میں جاتے یہ گھل جانے والی مٹھائی ہے اس پیسٹیول آپ اس طریقے کی مٹھائی ضرور بنا ہے تو چلیے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکوست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جو آپ مارچنل پر نوے ہیں تو پلیز مارچنل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ یہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم نے کون فلاور لے لیا اس کو ٹچ بھی بولتے ہیں کون ٹچ تو یہاں پر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوں ایک بول میں اس کے اندر فول بھر کے کٹورا ہم نے پانی لینا ہے سیم اسی میجرمیٹ میں ہم نے پانی لے لیا اس کے اندر سیم اسی بول میں بھر کر اور یہ جو ہے تھوڑا لگا ہوا اس کو نکال لیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے اس کو پتلا سا ایک دم دودھ کی طرح مکس کر دیں گے بلکل بھی اس میں لنس نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو اچھی طریق سے مکس کر لیں ابھی کیا کا نام نے یہاں پہ ہم نے کڑائی رکھی لیے ہیں کڑائی میں ڈالیں گے آدھا کٹورا ہم نے آدھا کٹورا لینا ہے پانی اور یہاں پہ ڈالیں گے ہم 50 گرام تک شگر یہاں پہ 50 گرام تک شگر ایڈ کر لیں اس کی چاشنی بننے تک اس کا ہم نے انتظار کرنا ہے یہاں پہ ہمارا شکر اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکا اور اچھی طریقے سے سبا لارہا ہے یہاں پہ اپنے کو لینا ہے ایک نیمبو ایک نیمبو کا جوس ہم نے اس میں سب ڈال دیں گے تک کہ ہمارے جو چاشنی ہو وہ مطلب چپکے نا اچھی طریقے سے چاشنی بن جائے اس میں کرسٹل نہ جمیں جب ہم اس کا حلوہ بنائیں یہاں پہ اچھی طریقے سے میکس کر لیں ہم نے اس کو اب پہلے سے اچھی ٹھیک ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ابھی کیا کرنا ہم نے چمچ ہٹا دینا ہے جو ہمارے کون فلور کا یہ تھا اس کا ہم نے اس طریقے سے بنایا کہ ابھی کیا کرنا اس کو دھیر دھیرے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اسے چلا کے رہنا ہے اسے تھوڑا سا ہلا لینا تاکہ نیچے بیٹھا ہوا نہ رہا ہے اس طریقے سے ہم اس کو اس کو ہلا لیں گے اچھے سا مکس کر لیں گے پھر اسے کنٹینیو ہمیں پکاتے رہنا ہے سو کنٹینیو جب تک پکائیں گے ہاتھ کو ہمیں روکنا نہیں ہے ورنہ ہمارا جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے وہ اچھی طریقے سے ہلوہ نہیں بنے گا بامبے کراچی ہلوہ بنانے کے لئے سیم اسی طریقے کا میتھر آپ کو یوز کرنا ورنہ آپ کے ہلوے بلکل بھی نہیں بنیں گے تو اسی طریقے سے میں کنٹینیو اس کو چلاوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دو سے تین منٹ میں یہ جمنے لگے ابھی فلیم کو لو کر لیں گے اسے کنٹینیو چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے ورنہ ہمارا جمتا رہے گا آپ دیکھ سکتے فلیم کو لو کر دی اور یہ اس طریقے سے گاڑا ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے اس میں ڈالنا ہے ہمیں گھی یہ میں نے سو گرام گی لیوں پہلے تھوڑی ڈالیں گے پھر اس کو پکائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ورنہ ہمارا ہلوہ سیم طریقے سے مارکٹ والا نہیں ہوگی تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کنٹینیو چلایں گے اور ہاتھوں کو بلکل بھی نہیں روپنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس طریقے سے ہو رہا ہے اس طریقے سے سین ہونا چاہیے کنٹینیو میں چلاتے رہنا بھی کیا کرنا میں نے اس میں مر پا سوکھا والا پارا تھا اورینج کے لئے کا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو لیکوڈ پار میں لے لی اس سے ہم نے اورینج کے لئے ڈالنا ہے ہمجھے اورینج کے لئے اور یہاں ہم نے پوپ سیڈ لے لی ہوں یعنی کس کس ابھی پہلے آدھر ڈالیں گے اور تھوڑا سا بچا دیں گے اور یہاں پہ لیں گے ہم یہ کیا ہوتے ہیں مگج تو مگج کو بھی اس کے پر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اسے کنٹینیو تھوڑا سا پکائیں گے تو واپس تھوڑا سا چلائیں گے اور واپس تھوڑا سو آئل ڈالیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا واپس میں آئل ڈالی پھر اسے کنٹینیو اچھے سے چلا لینا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے تو اس طریقے سے ہمیں کنٹینیو چلا تے رہنا ہے اور فلیم اب تھوڑا سا ہائی کر لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا آئیل اس میں جاپ ہو جائے تو اس طریقے سے ہمیں اس کو کنٹینیو پکا ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ہو چکا ہمارا آئیل خود با خود چھوڑ رہا اور یہ اس طریقے سے ہو گئی ہے تب ہی کیا کنا ہم نے گیس کو بند کر لیں گے دیکھ رہے ہو آپ ایک دم پرفیکٹ ہو گیا گھر نیرا اب یہ جمنے کے لئے ریڈی ہے تو ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے تو یہ ہم نے برطن لے لی ہوں اور اس پر میں نے خس خس لینا ہے پاپ سیڈ اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈال دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈال دیئے ابھی کیا کرنا اس کے اندر ہم اپنا باندے کراچی ہولگا ڈال دیں گے اس کے اندر تو یہ پرفیکٹ طریقے سے ایک دم کڑائی چھوڑ دیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈال دیئے اس کو فریج میں بھی سیٹ ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں یا اس کو باہر بھی آسانی سے سیٹ ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں تاکہ یہ اوپر کا دم پلین ہو جائے ابھی کیا کرنا اسے فریج میں رکھ دیں یا پھر باہر اسے آرام سے 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھیں گے باہر تو ایزی لی یہ سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ اگر جو فریج میں رکھتے تو 5 سے 10 منٹ ہے فریجر میں یہ آرام سے سیٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے ہلو اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے اس کو پلیٹ کو میں دھوکے اچھے سے پوچھ لیں ابھی کیا کرنا اس کو پائلٹ لینا اس طریقے سے کرنا پھر یہ آسانی سے نکل جاتا ہے تو فائنلی ہمارے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ہم بن چکے ہیں ابھی کیا کا نام نہیں اس کو بیچ میں کر دیں گے اور تھوڑے بات اس طریقے سے اس کو اور بھی زیادہ garnishing کر دیں گے اچھے طریقے سے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے بن چکے ہیں میں تھوڑے سی پمکن سیٹ اس کے پر ڈالیں گے اب سیٹ اسے خس خس بھی بولتے ہیں مومبائی میں آپ کی سٹی میں کیا کہتے ہیں اس طریقے سے کر کے میں اس کو اچھی طریقے سے کٹ کر لوں گے میں اس طریقے سے اس کو کٹ کروں گے اس طریقے سے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی کم انگریڈل میں ایک دم پرفیکٹ طریقے سے بن جاتا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو پیس کٹ لوں گے تو ایک دم اس طریقے سے بن جائے گا اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے اس کو میں دیکھانا چاہتی ہوں کہ کتنا پرفیکٹ ہے اچھے سے کٹ لیں اس کے بعد یہ خوربہ خور نکل جائے گا تو اس طریقے سے ہمارا مومبی کراچی حلوہ پرفیکٹ طریقے سے بن چکا ہے تو سارے کے سارے میں اس طریقے سے کٹ لوں گے تو فائنلی میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیں دم پرفیکٹ طریقے سے بہمبی کراچی حلوہ پرفیکٹ ہو چکا ہے سٹیپ بائی سٹیٹ میں نے آپ کو سمجھا ہی ہوں اسی طریقے سے بنایا ہے تو چلیں ملتا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کہا رکھیں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے دے لائک کریں شیئر کر سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی